اچھا جو مولانا مسئلہ چل رہا تھا کہ کل انسان لم یقم یہ سالبہ کلیہ ہے اور لم یقم کل انسان یہ کیا ہے سالبہ دوزیہ اور وجہ اس کی یہ ذکر کی تھی انہوں نے کہ انسان لم یقم یہ نکرہ ہے اور سیاق اس بات میں ہے اور نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے اس میں عموم نہیں تو انسان لم یقم جب اس پر کل آیا اب بھی اگر اس کا وہی ترجمہ کریں انسان کے اس کو سالبہ جزیہ ہی رہنے دیں تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی تاقید کی ترجیہ لازم آئے گی کس پر تاثیس پر تو لہٰذا جب کلو آیا تو اب یہ سالبہ جزیہ نہ رہا بلکہ کیا بن گیا سالبہ کلیہ بن گیا تاکہ تاثیس آجائے نیا مانا آجائے اسی طرح لم یقم انسان یہ بھی نکرہ سیاق نفی میں تھا یہ سالبہ کلیہ تھا لیکن جب اس پر کلو آیا تو اب یہ کیا بن جائے گا سالبہ سالبہ جزیہ بن جائے گا کیوں سالبہ جزیہ یہ معنی ہم کیوں کریں گے تاکہ کہیں تاقید کی ترجیح تاثیس پر لازم نہ آئے تو ہم تاثیس کے لئے جدید معنی لیں گے پہلے سالبہ کلیہ تھا تو اب کیا بن جائے گا سالبہ جزیہ بن جائے گا اس پر تین اعتراضات کیے تھے مصنف نے مصنف نے کیا کہا تھا صاحب قیل نے کیا کہا تھا کہ انسان لم یقم کا کیا معنی ہے یہ کون سا ہے سالبہ سالبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ ہے یہ سالبہ جزیہ ہے اور کلوں کے بعد اب اگر اس کا کیا معنی کرتے ہو سالبہ جزیہ ہی اس کو رکھتے ہو تو پھر یہ کیا بن جائے گی تاقید بن جائے گی اور اگر اس کا معنی کرتے ہو سالبہ کلیہ کے تو پھر یہ کیا بن جائے گی تاثیس بن جائے گی اسی طرح لم یقم انسان یہ کیا تھا سالبہ کلیہ تھا اور اگر اب کلوں کے آنے کے بعد بھی اس کو کیا رکھتے ہیں آپ صالبہ تو پھر یہ کیا بن جائے گی تاقید بن جائے گی کیا بن جائے گی لہٰذا انہوں نے معنی دوسرا کیا تو یہ اعتراض کر رہے ہیں مالنا محترس کہتا ہے آپ کی بات ہمیں قبول نہیں اگر وہی معنی کر لیں پھر بھی تاقید نہیں رہے گی بلکہ کیا جائے گی تاثیس آ جائے گی کیونکہ تاقید کہتے ہیں مالنا انہوں نے کہا کہ تاقید استلاحی کلام میں اسناد وہی ہو اور اسی معنی کو ایک لفظ آ کر پکا کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں تاقید کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا جائنی زید نفسہ اس نفسہ نے کیا ایک بتلایا آپ کو زید کو ایک پکا کیا کہ یقینا آپ کے پاس زید ہی آیا ہے اس کا کوئی ملازم وغیرہ نہیں آیا تو تاقید اسی معنی کو پکا کرتی ہے اور اسناد بھی وہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر وہی معنی مراد لیں پھر بھی تاقید نہیں کیونکہ اسناد بدل گیا انسان لم یقم لم یقم کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف انسان کی طرف اور جب آپ کلو لے آئے تو کلو انسان لم یقم اب لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہے کلو کی طرف ہے اور انسان تو مضافن الے بن گیا تو تاثیص آگئے معلینا کہ جدید اسناد حاصل ہوا کیا ہوا تو معنی بے شک وہی رہے اسناد تو کیا ہے جدید ہے اور یہ ایک جدید فائدہ ہوا اور تاثیص میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی کیا ہو جدید فائدہ حاصل اسی طرح لم یقم انسان ان میں انہوں نے کیا کہا تھا یہ سالبہ کلیہ ہے اور کلو کے لانے کے بعد اب اس کو کیا بنا دو سالبہ جزیہ بنا دو کیونکہ اگر اب آپ اس کو سالبہ جزیہ نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو سالبہ کلیہ ہی رکھیں تو پھر کیا لازم آئے گی تاقید آئے گی تاقید آئے گی کہتے ہیں نہیں اس کو سالبہ کلیہ ہی رکھو پھر بھی کیا ہے تاقید نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاثیص ہے تاثیص کیونکہ پہلے لم یقم انسان لم یقم کا حسناد کس کی طرف تھا انسان کی طرف اور جب آپ نے کہا لم یقم کلو انسان آپ کس کی طرف حسناد کلو کی طرف حسناد ہوا تو یہ حسناد جدید ہوا مانا جدید فائدہ حاصل اور مانا بے شک وہی رکھیں اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دونوں صورتوں میں تھا کہ کلو انسان ان کو چاہے مقدم کر لیں چاہے کلو انسان ان کو مؤخر کر لیں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے کیا کہا دوسری صورت بناو جب یہ مؤخر ہو مجھ سے دلے کیا ہو مؤخر لم یقم انسان اس کا کیا معنی تھا سالبہ کلیہ اور آپ نے کہا کہ جب کلو لیا ہو تو اب اس کا معنی سالبہ کلیہ کہ نہ کرو ورنہ کیا لازم آئے گی تاقید بلکہ اب اس کو کیا کر دو معنی سالبہ جزیہ کر دو تو لم یقم کلو انسان سالبہ جزیہ ہوا تو پہلے سالبہ کلیہ تھا اب سالبہ جزیہ ہوا لہذا کیا آگئی تاسیس آگئی تاسیس آگئی کہتے ہیں نہیں ورمانا تاسیس اب بھی نہیں اب بھی تاقید ہی ہے آپ نے کیا کہا اس طرح تاسیس آگئے ہم کہتے ہیں اس طرح بھی کیا ہے پہلے سالبہ کلیہ تھا اب آپ نے سالبہ جزیہ بنا دیا پھر بھی تاقید تاتیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاقید ہی تاقید ہے کیوں اس لئے کہ سالبہ کلیہ کے جہاں جب کل کی نفی ہوتی ہے تو جز کی بھی نفی تو سالبہ کلیہ کے زمن میں سالبہ جزیہ بھی آ گیا سالبہ جزیہ بھی موجود ہے تو ایک چیز جو پہلے موجود تھی آپ نے نیا ترجمہ کی اب پھر بھی وہی ہے تو نئی چیز آئی یا وہی چیز ہے وہی چیز ہے تو یہاں تو تاثیس ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے تاقید ہے تاقید اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو آپ چاہیں نیا معنی کر لیں پھر بھی تاقید پرانا معنی کر لیں پھر بھی تاقید تو جو سب ہی معنی آپ لے لیں گے ایک پرانا معنی لیا یہ بھی تاقید نیا معنی لے لیں پھر بھی تاقید تو یہ معنی لیں گے تو گویا اس معنی کو اس پر ترجیح دے دی یعنی اس تاقید کو اس تاقید پر اور اگر یہ معنی لے لیں گے تو اس تاقید کو اس تاقید پر تو تافیز پر تاقید کی ترجیل نہیں آئی گی بلکہ کیا ہے کہ تاقید پر تاقید کی ترجیل لازم آئی گی بعضوں نے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ آپ نے کیا کہا لم یقم انسانن یہ سالبہ کلیہ ہے اور لم یقم کلو انسانن کیا کہا تھا انہوں نے سالبہ جزیہ ہے اور سالبہ کلیہ پہلے لیں سالبہ جزیہ بعد میں لیں پھر بھی آپ نے کہا تاثیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے تاقید ہے کہتے ہیں نہیں بھئی تاثیز ہے بھئی کیسے آپ تاقید کہہ رہے ہیں دلالتیں ایک نہیں ہیں پہلے دلالت اور تھی اب دلالت اور ہے لم یقم انسانن یہ کیا تھا سالبہ کلیہ تھا تو سالبہ کلیہ اس کی دلالت مطابقی کیا ہے کہ آپ نے سلب کیا ہے کس سے ہاں ہر ہر فرد سے حکم کو سلب کیا ہے ہر ہر فرد سے یہ اس کے مدلول مطابقی ہوا کیا ہوا مدلول اس بھی مطابقتاً دلالت کر رہا ہے ہاں البتہ چونکہ سلبہ کلی کے ساتھ لازم ہے کیا سلبہ جوزی بھی لازم ہے تو یہی سالبہ کلیہ سلبہ جوزی پر بھی دلالت کر رہا ہے لیکن مطابقتاً نہیں بلکہ التظامن دلالت کر رہا ہے سورة سمجھ میں آئی تو لم یقم انسانون یہ سلبہ جوزی پر دلالت کر رہا ہے مطابقتاً یا التظامن التظامن دلالت کر رہا ہے اور کلو کے لانے کے بعد اب یہ سلبہ جوزی پر مطابقتاً دلالت کر رہا ہے پہلے سلبہ جوزی پر التظامن دلالت کر رہا تھا اب سلبہ جوزی پر مطابقتاً دلالت کر رہا ہے تو دونوں دلالتوں میں اتحاد نہیں وہ اور دلالت تھی یہ اور دلالت ہے لہذا اتحاد تھیں جب دلالتوں میں تو معلوم ہوا یہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوا لہذا تاثیص آگئے علامت افتدانی نے اس جواب کو رد کیا کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ان کے نزدیک تاثیص کے اندر دلالتوں کا الگ ہونا اور تاقید میں دلالتوں کا متحد ہونا یہ شرط ہے ہی یہ شرط نہیں ہے ان کے نظر کیوں کہتے ہیں ان کے مسئلے پر آپ غور کریں انہوں نے کہا تھا کہ انسانن لم یقم پہلی صورت ذرا بناؤ انسانن لم یقم یہ کیا ہے سالبہ جزیہ اور کہتے ہیں اس پر کل لیا کل انسانن لم یقم یہ کیا ہے سالبہ یہ سالبہ کل لیا پہلے کیا تھا سالبہ اب کیا ہے سالبہ کل لیا کیوں وہ کہتے تھے اگر اب بھی اس کو سالبہ جزیہ رکھو گے تو یہ کیا بن جائے گی تاقید بن جائے گی معلوم ہوا پہلے بھی سالبہ جزیہ اب بھی سالبہ جزیہ رکھا تو یہ تاقید بن جائے گی تاثیر حالانکہ پہلے یہاں دلالتیں التزامی تھی اب دلالتیں مطابقی آگئی دلالتیں دونوں الگ الگ ہو گئیں لیکن وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تاقید آ رہی ہے کیا ہے حالانکہ دلالتیں بدل رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ دلالت کے بدلنے سے کیا آگئی تاثیر حالانکہ جنہوں نے یہ کہا تھا جن کا یہ قول ہے ان کے نزدیک چاہے دلالت بدل بھی جائے مانا جب وہی ہو تو پھر کیا کہلاتی ہے تاقید کہلاتی ہے تاثیر بات سمجھ میں آئی بھئی تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے کیا کہا لم یقم انسان مؤخر ذرا تیسری وہی دوسری صورت پر اعتراض ہے لم یقم انسان یہ سالبہ محملہ ہے کیا ہے سالبہ ہے کیونکہ حرف نفی آرہا ہے شروع میں اور صور بیان نہیں ہوا کل یاباز کی نفی نہیں کی بلکہ کس کی نفی کی ہے جمعہ پر ہاں کل یاباز کو ذکر نہیں کیا عبارت کے اندر اس لئے یہ کیا ہے سالبہ محملہ ہے سالبہ لیکن آپ نے کہا یہ سالبہ محملہ تو ہے لیکن قوت میں کس کی ہے سالبہ کلیابی سالبہ کلیابی کے حکم میں کیوں ہے کیونکہ نقرہ تحتن نفی ہے نقرہ تحتن نفی ہے تو گویا آپ نے کہا یہ ہے تو سالبہ محملہ لیکن قوت میں ہے کس کے سالبہ کہتے ہیں یہ آپ کی بات درست نہیں یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں آپ کا یہ کہنا کہ یہ سالبہ محملہ ہے اور حکم میں کس کے سالبہ بھئی یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ ہے ہی کیا سالبہ کلیا ہے کیونکہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ حکم ہر ہر فرد سے کیا ہے نفی ہے کہتے ہیں سور کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جملے کے اندر کلیا باز کا لفظ لے کر آؤ بلکہ سور اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں کوئی ایسا مبین ہو کوئی ایسی چیز ہو جو بیان کر دے کہ آپ کل سے نفی کر رہے ہیں یا جب یہ چیز موجود ہوگی کلام کے اندر تو معلوم ہوا سور موجود ہے اور یہاں چونکہ نقرہ تحت نفی ہے اور نقرہ تحت نفی کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا یعنی حکم نہ منفی ہے ہر ہر فرد سے تو معلوم ہوا جملہ خود بتا رہا ہے کہ حکم کیا ہے ہر ہر فرد سے منفی ہے تو سور آ گیا یا نہیں بیان ہو گیا یا نہیں کہ یہ کیا ہے کل سے نفی ہو رہا ہے کسے کل سے سورت سمجھ میں آ گئے بھائی وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ جی یہاں سے نیا مسئلہ شکر جی اسی بات کو اب اللہم شیخ عبدالقاہر کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے مالانا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی معلوم ہوا ان کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے جیسے ذکر کیا گیا تھا صرف دلائل وغیرہ میں انہوں نے اختلاف کیا دلائل دیکھئے مالانا وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں انکانت کلمت کل اگر کلمہ کل جو ہے داخلتن فی حیزن نفی داخل ہو حیزن نفی کے اندر حیز کہتے ہیں مالانا مکان کو کس کو مکان نفی کے مکان میں یعنی تحتن نفی واقع ہو بِأَنْ أُخِّرَتَانْ عَدَاتِهِ بَا این صورت کے عدات نفی سے کیا ہو مؤخر ہو کلمہ کل کہاں واقع ہو مالانا عدات تحتن نفی ہو یعنی حرف نفی سے مؤخر ہو یعنی حرف نفی اس پر داخل ہو رہا ہو جیسے مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ دیکھا مَا حرف نفی ہے اور کل کا لفظ تحتن نفی واقع ہے اَوْ مَا مُعْمُولَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِيِ یعنی حرف نفی کے تحت واقع ہو یعنی حرف نفی کے تحت واقع ہو اس کا معمول ہو یعنی چاہے فاعل بنے چاہے مفعول بنے یا کچھ اور جیسے مَا جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُم تو یہ تحتن نفی واقع ہے معمول ہے فیل منفی کا مَا جَعَا کیا ہے فیل منفی ہے اور الْقَوْمُ فَاعِلْ كُلُّهُمُ اس کی تاقید تو تاقید نے بھی کون عامل ہوتا ہے وہی فیل جو کس کے اندر عامل تھا فائل کے اندر تو یہ معمول ہے فیل منفی کا یا معمول ہے تاقید نہ بنائیں اس کو براہ راست چاہے فائل بنا دیں وَمَا جَعَنِ كُلُّ الْقَوْمِ تو دیکھا اب یہ قوم کی تاقید نہیں بن رہا بلکہ جا کے لئے براہ راست کیا بن رہا ہے فائل وَلَمْ آخُذُ كُلَّ الدَّرَاہِمِ تو یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول بھی فیل کے لئے کیا ہوتا ہے معمول ہوتا ہے تو یہ براہ راست مفعول بن رہا ہے اور مؤخر ہے مفعول وَكُلَّ الدَّرَاہِمِ لَمْ آخُذُ یہ بھی مفعول بن رہا ہے لیکن کیا ہے مقدم ہے مفعول مقدم بھی ہو معمول تو اسی فیل کا ہے کہتے ہیں ان تمام صورتوں کے اندر کونسی صورتیں تھیں مولانا کہ کل حرف نفی کے تحت واقع ہو یا فیل منفی کا معمول ہو ان دونوں صورتوں کے اندر الشیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں توجہاً نفیو الیششمول خاصتاً نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف ہی خاص طور پر شمول کی یعنی نفی ہوگی عموم کی کس کی نفی ہوگی؟ عموم کی نفی ہو جائے گی دیکھئے بھئی لَمْ آخُذُ قُلَّ الدَّرَاہِمِ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ میں نے نہیں اٹھائے سارے درہم سارے درہم میں نے نہیں اٹھائے تو کیا معنی ہے؟ آپ نے ایک بھی درہم نہیں اٹھایا اس کا معنی ہے یا اس کا معنی ہے کہ میں نے بعض کو اٹھایا ہے تو لَمْ آخُذُ قُلَّ الدَّرَاہِمِ میں نے سارے درہم نہیں اٹھائے کیا معنی ہے؟ بعض اٹھائے ہیں تو دیکھا نفی جو تھی کہ میں نے نہیں یہ جو نفی داخل ہوئی تھی اس نے عموم کی نفی کی یعنی سارے نہیں اٹھائے البتہ افاد الکلام فائدہ دے گا ثبوت الفعلی اب الوصفی کے فعل یا وصف ثابت ہے کس کے لئے باز کے لئے آگے آئے گا بیہی مولانا آخری سطر میں درمیان میں آرہا ہے بیہی بیبازین کے فعل یا وصف کیا ہے ثابت ہے بیہی بیبازین باز کے ساتھ افاد تعلقہو بیہی یا فعل کا تعلق ہے یا وصف کا باز کے ساتھ یاد رکھو ثبوت فعل یہ دو استلاحات عام ہیں شائع ہیں ثبوت فعل یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے نسبت الالفائل میں کس میں آپ فعل کی نسبت فائل کی طرف کرتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کس میں فائل کی طرف نسبت کرتے ہیں تو نسبت فائل کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ثبوت فعل زربا زعدء آپ کیا کہتا ہیں زید کے لئے زرب ظابت ہے اور ظربا زعدء عامرن عامرن کے لئے کیا کہیں گے فعل ثابت ہے یہ نہیں کہیں گے بھئی فعل تو کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے ہامران مفہول وغیرہ کے لئے کہتے ہیں کہ فیل ان سے متعلق ہے فیل کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ثبوت کا لفظ آتا ہے فائل کے لئے اور تعلق وغیرہ کا لفظ کس کے لئے آتا ہے مفہول وغیرہ کے لئے تو کہتے ہیں اگر کلام یعنی فائدہ دے گا کس چیز کا ثبوت الفعلی اب الوصفی کہ فیل یا وصف کیا ہے ثابت ہے باز کے لئے یہ کب ہوگا جبکہ وہ باز کیا ہو فائل ہو افادہ تعلقہ ہو یا کلام فائدہ دے گا کس چیز کا کہ فیل کا تعلق ہے باز کے ساتھ باز کے ساتھ تعلق کی یعنی جب کیا ہو کلو کس پر داخل ہوا ہو جے میں کہتا ہوں مَا جَعَنِي الْقَوْمُ کُلُّهُمْ یا یوں کہے فائل بناتا ہوں مَا جَعَنِي کُلُّ الْقَوْمِ میرے پاس ساری کی ساری قوم نہیں آئی کیا مانا باز آئی ہے تو دیکھا نفی شمول کی ہوئی یا عصرے سے مجیعت ہی کی میں نے نفی کر دی صرف شمول کی نفی ہوئی ہے اور فیل ثابت ہوا ہے کس کے لئے باز کے لئے اور وہ کون ہے قوم ہے کیا ہے قوم ہے تو یہ مارا نے یہ کلو کا لفظ فائل پر آیا تو مجیعت ثابت ہوئی کس کے لئے ثابت ہوئی قوم کے باز کے لئے ثابت ہوئی اور میں کہتا ہوں لَمْ آخُذْكُلَّدْدْرَاہِمْ مَفْوُلْ بَنَاؤ کلو کو میں نے سارے درہم نہیں اٹھائے کیا معنی سرے سے اٹھائی نہیں یا باز اٹھائے ہیں باز اٹھائے ہیں تو نفی ہوئی ہے عموم کی کہ سارے نہیں اٹھائے البتہ باز اٹھائے ہیں تو اس کلام نے فائدہ دیا کہ فیل کا تعلق ہے لَمْ آخُذْكُلَّدْدْرَاہِمْ نے کیا بتلایا کہ اخذ اٹھانے کا تعلق ہے کیونکہ ثبوت تو میرے متقلم کے لئے فیل کا آیا اور کل درہم سے فیل کیا ہے متعلق ہو رہا ہے تو یعنی فیل کا تعلق ہے تمام درہم سے یا باز درہم سے باز درہم سے تو یہ معنی ہے کلام فائدہ دیتا ہے ثبوت فیل کا یا تعلق فیل کا باز کے ساتھ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو جس کی طرف اضافت کی گئی ہے کس کے کلوں کی یعنی جب کل کا لفظ تحتا نفی نہ ہو یا معمول نہ ہو حرف نفی کا تو اس صورت میں عموم ہوگا اور ہر ہر فرد کی کیا ہو جائے گی ہر فرد سے نفی ہو جائے گی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زہر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا تو ایک صحابی حضرت زلیدین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ارد کیا اقصرت الصلاة یا رسول ام نسیت یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن ان میں سے کوئی بھی بات نہیں یعنی نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں انہوں نے فرمایا کہ بازو ذالک قد کانا اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے یا تو نماز چھوٹی ہوئی ہے یا آپ کیا بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے ویس دوسر باقی صحابہ سے پوچھا ویس کیا واقعی ایسا ہوا صحابہ نے بتلایا کہ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے بقیہ دو رقعات مکمل کی اور سر جیسا ہو ادا کیا ہوا اور نماز مکمل سمجھ میں آئے بھئے تو نماز مکمل کی اس پر اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا بھئی کلام آیا درمیان سولات کے اس کے بعد پھر بھئی یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جبکہ ابھی کلام نماز کے اندر ممنون نہیں ہوا تھا تو دیکھئے حضور نے کیا فرمایا قُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَقُن حضرت ذلیدین نے فرمایا تھا آقا صورت الصلاة کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ام نسیت یا رسول اللہ یا آپ بھول گئے ہیں حضور نے فرمایا قُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَقُن ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی بھی تو دیکھو قُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَقُن قُلُّ تَحْتَ النَّفِي ہے جے نہیں فیلِ منفی کا معمول ہے فیلِ منفی کا معمول بھی نہیں اس کے لئے فائل بھی نہیں مفہول بھی نہیں تو نفی ہوئی قُل کی دونوں چیزوں کی نفی کی حضور نے یا بات کی نفی کی دونوں چیزوں کی نفی کی تو دیکھا جب قُل حرف نفی سے موخر بھی نہ ہو اور معمول بھی نہ ہو فیلِ منفی کا تو اس صورت میں عموم آتا ہے اور تمام چیزوں کی کیا کر دیتی ہے وہ نفی ہو جاتی ہے تو یہاں دو چیزیں تھیں دونوں کی نفی ہو گئی اسی طرح وَعَلَيْهِ اسی پر ابو نجم کا قول یہ ہے ماننا قَدْ أَصْبَحَتْ اُمُّ الْخِيَارِ تَدْدَعِ عَلَيَّ زَمْبًا كُلُّهُ لَمْ أَسْنَعَ تحقیق امُّ الْخِيَار ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے عَلَيَّ مجھ پر زَمْبًا ان سارے گناہوں کا قُلُّهُ لَمْ أَسْنَعَ کہ وہ سب کے سب میں نے یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا قُلُّهُ لَمْ أَسْنَعَ ان گناہوں سے کوئی بھی میں نے نہیں کیا تو دیکھا قُلُّهُ لَمْ أَسْنَعَ تو قُلُّهُ نہ تو حرف نفی کے تحت واقع ہے نہ حرف نفی فعل منفی کا معمول ہے لَمْ أَسْنَعَ کے لئے فاعل بھی نہیں مفعول بھی نہیں بلکہ کل لہو کیا ہے مبتدہ اور لم اصنع اس کی خبر ہے اور جب کل لہو حرف تحت نفی واقع نہ ہو اور فعل منفی کا معمول بھی نہ ہو تو یہ کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا باز گناہ نہیں کیے یا سارے کے سارے نہیں کیے سارے کے سارے نہیں کیے یعنی کوئی بھی ان میں سے میں نے نہیں کیا اب آئیے دیکھئے دروازہ چھوڑ دوستے وقال عبدالقاہر شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں انکانت کلمت کل اگر کلمہ کل کا جو ہے داخلتاً فی حیز نفی ومنم مکان نفی میں واقع ہو بھی ان اخرت عن عداتی بئی صورت کے وہ عدات نفی سے کیا ہو مؤخر ہو سوا انکانت معمولتاً لعدات نفی اولا برابر ہے چاہے وہ معمول ہو حرف نفی کا یا معمول نہ ہو چاہے وہ اس میں عامل ہو یا عامل نہ ہو وَسَوَاُنْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا نیچے آرہاً اس کے بالکل او غیر فعل اور برابر ہے کہ خبر فیل ہو یا غیر فیل بس جو کچھ بھی ہو کلو کو حرف نفی سے مؤخر ہونا چاہیے خبر فیل ہو اس کی مثال مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ ایسا نہیں ہے کہ کلو ما کہ ہر وہ چیز يَتَمَنَّ الْمَرْءُ جس کی انسان تمنہ کرتا ہے يُدْرِكُهُ اس کو پا بھی لے ہر وہ چیز جس کی انسان تمنہ کرتا ہے اس کو پاتا تو کیا ترجمہ ہوگا مولانا کسی یعنی تمام اپنی تمنہوں کو نہیں پاتا بلکہ باز کو تو دیکھا عموم کی نفی ہوئی باز کیلئے ثبوت آیا کہ باز پا لیتا ہے تَجْرِرْ رِيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَحِصُ فُنُو یہ بابا مانے معا کے ہے اور ماں سے مراد ہے حالت تَجْرِرْ رِيَاحُ ہوایں چلتی ہیں بِمَا اس حالت کے ساتھ لا تَشْتَحِصُ فُنُو کہ جس کو چاہتی نہیں کشتیاں یعنی کشتیاں والے جس کو نہیں چاہتے لا تَشْتَحِصُ فُن یہ مجاز عقلی ہے اسناد ہوا ہے ماہواللہو کی طرف یا غیر ماہواللہو کشتیاں چاہتی ہیں یا کشتیاں والے چاہتے ہیں ہوایں چلتی ہیں ایسی حالت کے ساتھ جس کو کشتیوں والے نہیں چاہتے یعنی جیسے آپ نے دیکھا کہ کشتی والا کیا چاہتا ہے دریا کے اس کنارے پر ہے تو چاہتا ہے ہوا ادھر کو چلے تاکہ کشتی آسانی سے پانی پر چلے اور پہنچے اور اس طرف ہو اور اس طرف ہو تو کیا چاہتا ہے ہوا اور ایسا ہوتا ہے نہیں بھئی بساوقات ہوا مخالف ہوتی ہے مخالف ہوتی ہے تو اسی طرح جیسے ہوا بساوقات مخالف ہوتی ہے اسی طرح انسان کی بہت سی تمانائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں او غیر فعلی یا خبر چاہے غیر تو دیکھا یدرکوہو یہ خبر ہے کل ما یتمن المرء یہ مبتدا ہے ما کا کیا ہے اسم ہے اور یدرکوہو اس کی خبر ہے تو جملہ فعل خبر فعل تھی یا غیر فعل یا خبر غیر فعل ہمارا نا ما کل ما کل متمن المرء حاصلا ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر تمنا کیا ہو حاصل ہو جائے تو ما مشابہ بھی لئی سا ہے اور کل متمن المرء مزا مزا فلے مل کر ما کا اسم اور حاصلا اس کے خبر دونوں صورتوں میں عموم کی نفی ہوئی او معمولتا للفعل المنفی یا کل کیا ہو معمول ہو کس کے لئے فعل منفی کے لئے اب بتلا رہے ہیں از ظاہر انہو عطفن على داخل الدن کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے مالانا داخلہ کے لفظ پر کہ کلمہ کل داخل ہو حیز نفی میں کلمہ کل کیا ہو داخل ہو حیز نفی میں یا کلمہ کل معمول ہو کس کے لئے فعلے وَلَّيْسَ بِسَّدِدِينَ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ درست ہے بھئی جب میں نے کہا کہ کل کا لفظ تحتا نفی واقع ہو جب کل کا لفظ تو اب اس پر اگر یہ معمول ہے کس کے لئے فعلے منفی کے لئے توجہ سے ادھر بھئی اب اگر یہ معمول ہے کس کے لئے فعلے فعلے منفی کے لئے تو یہ تحتا نفی ہے یا تحتا نفی نہیں ہے تحتا نفی ہے تو جب میں نے کہہ دیا تھا کہ کل کا لفظ جب تحتا نفی واقع ہو تو وہ صورت بھی آگئی جبکہ یہ معمول ہو کس کا فعلے منفی کا تو جب فعلے منفی کا تھا تب بھی وہ تحتا نفی واقع تھا تو جب میں نے کہہ دیا کہ تحتا نفی واقع ہو تو پھر تو وہ صورت بھی آگئے جس میں وہ فیل کا معمول تھا تو اس کو علیہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو آو کے ذریعے آپ عاطف کر رہے ہیں والا نا عاطف تو چاہتا ہے مغایرت کو اور خصوصاً آو کے ذریعے تو یہ تو پہلے میں داخل ہو رہا تھا لہٰذا یہ اس سے کوئی الگ چیز نہیں جب الگ چیز نہیں تو عاطف کرنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ اس میں پہلے سے داخل تھا لِأَنَّ الدُخُولَ فِي حَيِّزِ النَّفِي شَامِلٌ لِذَلِكَ اس لئے کہ حیِّزِ النَّفِي کے اندر داخل ہونا یہ اس صورت کو شامل تھا وَقَذَا لَوَ عَاطَفْتَهَا عَلَى اُخْخِرَتْ اسی طرح اگر آپ اس کا عاطف کر دیں کس پر اُخْخِرَتْ پر اُخْخِرَتْ پر کدھر ہے اُخْخِرَتْ پر انکانت کلمت قل داخلتاً فِي حَيِّزِ النَّفِي کہ کلمہ قل داخل ہو حیِّزِ نَّفِي میں بَئِ سُورَتْ کے اُخْخِرَتْ آن عَدَاتِهِ کہ مؤخر ہو کس سے عَدَاتِ نَّفِي سے اسی پر کر دیں بِأَنَّ جی معمولتاً ہے بھئی اس پر اشکال ہوا معمولتاً تو اسم ہے اُخْخِرَتْ تو فیل ہے اور اس پر فیل پر فیل کا عطف ہوتا ہے اسم پر اسم کا علامت افتازانی نے بتایا بَئِ مَعْمَانَ اَوْ جُعِلَتْ مَعْمُولَتًا کہ یہاں پر فیل کو محضوف نکال لو بِأَنْ اُخْخِرَتْ اَوْ جُعِلَتْ مَعْمُولَتًا بَئِ سُورَتْ اَدَاتِ نَّفِي سے مُؤخر ہو بَئِ سُورَتْ کے کلُّ اَدَاتِ نَّفِي سے کیا ہو مُؤخر ہو یَا اَوْ جُعِلَتْ مَعْمُولَتًا یَا اس کو کیا بنا دیا گیا ہو مَعْمُولَ بَنَا دیا گیا ہو فیلِ منفی کا یا اس پر عاطف کریں گے کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں وَقَزَا کہا تھا نا وَقَزَا لَوْ عَتَفْتَ اگر اسی طرح عاطف اُخْخِرَتْ پر بھی کریں تو پھر بھی صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح لِأَنَّ تَعْخِرَ عَنْ اَدَاتِ نَّفِي اَيْزًا شَامِلٌ لِزَاقَ اس لیے کہ حرفِ نَفِي سے جب وہ مؤخر ہوگا تو یہ اس صورت اس صورت کو بھی شامل ہوگا اس صورت کو بھی بھئی دروازے کھولو بھئی کیوں نہیں کھولتے دروازے کتنا حبس ہوگیا کمرے میں پھڑکیاں بھی کھولو پھڑکیاں کھولو در بھی کھولو یہ کون چینکل بھئی الحمدللہ انچی آواز سے کیوں نہیں کہتے گئے شرم آتی ہے سمجھ میں آیا تو بھی ان اخیرت اخیرت پر بھی آتف درست نہیں ہے اور داخل آتن پر بھی آتف درست نہیں ہے کیونکہ جب میں نے کہہ دیا کہ تحت نفی ہو تو تحت نفی میں ساری صورتیں آگئیں اس کو فعل منفی کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہمہ اللہ یخصصت تاخیر اللہمہ کے ذریعے میں نے بتلایا تھا کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے مالانا یہ جواب ایک دے رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہ جواب دیا جاتا سکتا ہے کہ این یخصصت تاخیر کہ وہ جو تاخیر آپ نے ذکر کی بھئی صورت کے حرف نفی سے کیا ہو وہ کلو مؤخر ہو تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ حرف نفی لو جو فعل پر داخل ہاں نہ ہو تو فعل والا حرف نفی الگ ہوا اور دوسرا الگ ہوا تو دونوں میں کیا آگیا فرق آگیا تغایر آگیا اور یہ کافی ہے این یخصصت تاخیر کے خاص کر دیا جائے تاخیر کو بیما اس صورت کے ساتھ اذا لم تدخل الادات والا فعل جبکہ ادات نفی داخل نہ ہو رہے ہوں کس پر فعل پر ایسا فعل عامل ان فی کل جو کس میں عامل تھا کلوں میں الا ما یشعر بیہ المثال بنابر اس کے کہ جس کی خبر کیا دے رہی ہے مثال بھئی مثال جو انہوں نے ذکر کی دیکھا ما کلو ما یتمنن المرء یدرکہ اب کلو تحت نفی تو ہے لیکن یہ نفی فعل پر داخل ہو رہی ہے یا غیر فعل پر غیر فعل پر ہے تو دو قسم کی نفی انہوں نے بنا لی ایک وہ نفی جو فعل پر داخل ہو اور ایک وہ نفی جو فعل کے علاوہ ہو لیکن کلو پر داخل ہو رہی ہو تو اب دونوں میں فرق آگیا والمامول اور اوپر آئے تھا معمول ہو فعل منفی کے لئے کہتے ہیں معمول کا کیا معنی کہتے ہیں والمامول اعم من ان یکونا فائلا اور مفعولا اور تاقیدا اور غیر ذالکہ معمول ہونا عام ہے چاہے فائل ہو چاہے مفعول ہو چاہے تاقید ہو فائل کے لئے تاقید ہو چاہے مفعول کے لئے تاقید ہو یا اس کے علاوہ ہو مولانا ظرف ہو جار مجرور وغیرہ ہو اب مثالیں دے رہے ہیں مولانا معمول ہو کل لو کس کے ذریعے فیلے کل لو کس کا معمول ہو فیل منفی کا یعنی فیل منفی اس پہ عمل کر رہا ہو اس کی کیا صورت تھی کہ اس کل لو کو فیل منفی کے لیے کیا بنا دیں فائل یا فائل کے لیے تاقید یا اس فیل منفی کا مفعول بنا دیں یا مفعول کے لیے تاقید بنا دیں چند صورتیں یہ ذکر کر رہے ہیں نحو ما جاءن القوم کل لوہم آئی نہیں میرے پاس ساری کی ساری قوم تو کل لوہم کیا واقع ہو رہا ہے ترقیب میں تاقید کس کے لیے القوم فائل کے لیے اور فائل کس کے نیچے ہے مولانا ما جاء حرف تو یہ معمول ہوا حرف فیل تاقید الفائل وما جاءن کل القوم اب مولانا کل القوم کیا واقع ہو رہا ہے فائل فائل پہلے کیا تھا تاقید تھا خود براہ راست فائل ہے تو یہ بھی معمول ہوا فیل منفی کا فیل فائل یہاں اشکال ہوا کہ آپ نے پہلی مثال جو ذکر کی ما جاءن القوم وضع ہی کس لیے ہے تاقید کے لیے تو کل کے اندر اصل فائل ہونا ہے یا تاقید ہونا تاقید ہونا اس لیے تاقید کی مثال مقدم کے وقدم مثال تاقید مقدم کی تاقید کی مثال فائل پر لے اس لیے کل جو ہے اس کے اندر اصل ہے یعنی تاقید میں اصل ہے اور لم آخذ کل الدراہیمی تو دیکھو کل الدراہیم یہ لم آخذ کا معمول ہے اور کیا بن رہا ہے مفعول اور مؤخر ہے فیل سے فیل مفعول المتاخری اور کل الدراہیمی لم آخذ تو کل الدراہیم بھی لم آخذ کیلئے کیا بن رہا ہے مفعول ہے مفعول اور فیل پر کیا ہے مقدم ہے تو یہ معمول ہوا فیل مفعول المتقدمی وَقَذَا لم آخذ دراہیم کل لہا تو پہلے دو مثالوں میں لم آخذ کل دراہیم یہ کلو کیا بن رہا تھا مفعول اب اگلی دو مثالوں میں کلو کو مفعول نہیں بنائیں گے بلکہ مفعول کی تاقید بنائیں گے وَقَذَا لم آخذ کل آخذ دراہیم لم آخذ دراہیم کل لہا تو کل لہا تاقید ہے مفعول کی اب دراہیم کل لہا لم آخذ یہ مقدم کر یہ اسی صورت کو فَفِ جَمِعِ هَذِهِ الصُورِ تو انتمام صورتوں کے اندر توجہاً نفی الى شمول خاصتاً نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف خاص طور پر یعنی شمول کی نفی ہوگی لَا الَا اصلِ فعلی اصلِ فعل کی طرف کی نفی نہیں ہے وَأَفَادَ الْقَلَامُ اور فائدہ دے گا کلام کس چیز کا ثبوت الفعلی او الوصفی کے فعل یا وصف کیا ہے ثابت ہے لِبَازِ مِمَّا اُزِیفَ لَهُ اِلَيْهِ قُلٌ ان بات کے لئے جن کی طرف کل کی اضافت ہے انکانت قُلٌ فِي المعنی فاعلاً لِلفعلی او الوصف المذکوری ثبوتِ فعل کے بارے میں بتلا دیاں مالا نہ کی تب ہے کہ جبکہ کل معنی کے اندر کیا بن رہا ہو فاعل ہو فعل کے لئے یا وصف کے لئے جو کہ مذکور تھا کلام میں بات سمجھ میں آئی دیکھو میں کہتا ہوں جَاءَنِ زَيْدٌ یا جَاءَنِ الْقَوْمُ قُلُّهُم کیا کہتا ہوں میں اچھا اب آپ بتائیے جَاءَفِيْلْ نُونْ وِقَایَ یا زمیر مفہول اور الْقَوْم کیا بنے گا موقد ہے اور کل ہم اس کے تاقید تو الْقَوْم فاعل ہے فائلِ لفظی ہے یا فائلِ معنوی ہے لفظی بھی ہے معنوی بھی ہے میں کہتا ہوں جَاءَنِ الْقَوْمُ جَاءَنِ تو یہ قوم کا لفظ کیا ہے فائلِ لفظی بھی ہے اور فائلِ معنوی بھی ہے آگے میں لفظ لے کر آتا ہوں کل ہم یہ کل ہم فائل کے لئے کیا ہے تاقید اور تاقید فائلِ لفظی نہیں ہے بلکہ فائلِ تو جو فائلِ لفظی ہوگا وہ فائل ہے لفظن بھی اور معنن بھی اور جو تاقید وغیرہ ہے وہ صرف کیا ہے فائلِ معنوی بھی ہے فائلِ لفظی نہیں ہے تو میں نے کہا جَاءَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُم تو فائلِ معنوی کون کون ہے قوم بھی ہے اور کل ہم بھی ہے یہ معنی ہے معنی نا انکارت کل فی المعنی فائل کہ کلو کیا ہو معنی میں تو فائلِ لفظی بھی داخل ہو گیا اور صرف فائلِ معنوی بھی داخل ہوا اَوْ اَفَادَ تَعَلُّقَهُ یا فائدہ دے گا مولانا کلام تعلقہ تعلقہ کس کے تعلقہ اے تعلق الفعلی او الوصفی کہ فعل یا وصف کا تعلق ہے بھی اے بھی بازین باز کے ساتھ کب انکارت کلن فی المعنی مفعولا بھئی جبکہ کلو معنی کے اندر کیا واقع ہو رہا مفعول ہو للفعلی او الوصفی وذالک بیدلیل الخطاب وشہادت الزوق والاستعمال اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہانا کہ ثبوت فعل باز کے لئے ہوگا یا تعلق فعل باز کے لئے ہوگا اس کی گواہی تین چیزیں دیتی ہیں ایک دلیل خطاب ہے ایک ذوق ہے اور ایک استعمال ہے ذوق بھی انسان کو بتلاتا ہے کہ جب میں نے کہا لَمْ آخُز خُلَّ دَرَاہِمْ تو پورے سیرے سے اٹھانے ہی کی نفی کر دی یا باز کی نفی کی اور باز کا اس بات کیا ذوق نے آپ کو بتلا دیا استعمال عربوں سے جو ہم نے سنا ہے ان کے استعمال بھی یہی بتلاتا ہے کہ یہ ایسے مواقع پر استعمال کرتے ہیں جب باز سے نفی کرنا اور باز کے لئے کیا کرنا ہو اس بات کرنا ہو تیسرا دلیل خطاب بھی ہے مولانا جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہ اس سے سمجھ جاتا ہے کہ بات کے لئے کلام ثابت ہے اور بات کے لئے یعنی مفہوم مخالف سے جب میں نے کہا لَمْ آخُز خُلَّ دَرَاہِمْ میں نے سارے کے سارے درہم نہیں اٹھائے تو اس کا معنی کیا ہے کلام کا کہ میں نے سارے بھی اٹھائے کیا ہے لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ بات اٹھائے ہیں بات کیا ہے تو مفہوم مخالف تین چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہاں عموم کی نقی ہو جاتی ہے وَذَلِكَ بِ دَلِيلِ الْخِطَابِ اور یہ جو ثبوت بات کیلئے آیا یا تعلق بات کیلئے آیا یہ دلیلِ خطاب سے ہے یعنی مفہوم مخالف سے ہے وَشَهَادَتِ الزَّوْقِ اور زَوْقْ گواہی دیتا ہے وَالِسْتِعْمَال وَالْحَقُ یہ علامت اختزانی اعترد کر رہے ہیں مالانا کہ اے شیخ عبدالقاہر نے جو ذابطہ بیان کیا وہ یوں معلوم ہوتا ہے قائدہ کلیہ ہے حالانکہ یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ قائدہ اکثری ہے اکثری ہے وَالْحَقُ اَنَّا هَذَا الْحُکْمَ اَنَّا هَذَا الْحُکْمَ اَكثَرِيٌ لَا کُلِّيٌ حق یہ ہے کہ یہ حکم اکثری ہے کلیہ نہیں ہے بِدلیلِ قَوْلِهِ تعالی اللہ کے اس قول کے دلیل کے ساتھ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْصَالٍ فَخُور تو دیکھا کُلَّ آیا کُلُّ آیا اور تحت النفی مالانا معمول ہے کس کا فیلے منفی کا تو جب فیلے منفی کا معمول ہو تو کیا ترجمہ کرنا چاہئے تھا بات کے لئے اس بات اور بات کے لئے سب سے تو نفی لیکن یہاں سب سے نفی ہے اللہ پسند نہیں کرتے کسی بھی متقبیر اور کسی بھی فخر کرنے لیکن اگر اُشیخ کا ذاتہ لیں تو کیا ترجمہ ہوگا بات کو پھر بھی پسند کرتے حالانکہ ایسا نہیں اسی طرح وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّا كَفَارٍ عَسِيم اللہ پسند نہیں فرماتے كُلَّا كَفَارٍ عَسِيم ہر بڑے کافر اور گناہگار کو تو دیکھا معلوم ہوا اگر ہم یہ شیخ والا ترجمہ کریں کیا بنے گا کہ بات کو پسند کرتے ہیں حالانکہ بات کو بھی پسند تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ کسی کافر اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتے اسی طرح اے پیغمبر آپ اطاعت نہ کیجئے کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے مہین اور ظلیل اور ظلیل شخص کی کسی بھی تو زیادہ قسمیں کھانے والے اور ظلیل شخص کی تو دیکھا یہاں بھی کیا معنی کسی کی بھی نہ مانی ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہ کیجئے یہ معنی نہیں کہ بات کی کریں اور بات کی تو یہاں دیکھا کلو آیا اور تحت فیل منفی کا معمول ہے اور نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی شمول کی طرف یا سیرے سے فیل کی نفی کر دی فیل ہی کی نفی کر دی یہ علامہ تختازانی نے اعتراض کیا لیکن دیگر علامہ فرماتے ہیں مولانا کہ یہ شیخ کا ذابطہ کلی ہی ہے شیخ عبدالقاہر نے جو ذابطہ بیان کیا وہ کلی ہی ہے اور باقی یہاں پر یہاں پر جو ذابطے کے خلاف بات آئی وہ دراصل قرینے کی وجہ سے ہے اور دلیلوں کی وجہ سے ہے ذابطہ تو یہی تھا کہ کلیو کی کس چیز کی نفی کرنا چاہیے تھی کلیو کی وجہ سے اب بات کی نفی ہوتی ہے بات کا ثبوت ہوتا لیکن یہاں پر اور دلائل موجود اور قرینے موجود وہ قرینے بتلا رہے ہیں کہ یہاں اب مسئلہ بدل گیا ہے اور کیا ہے کل سے بات کی نفی نہیں ہے بلکہ کل ہی سے نفی وجہ یہ کہ یہاں تکبر چونکہ حرام ہے اس حرمت نے بتلا دیا کہ بات کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسی طرح مالا نا کفر بھی حرام اس کفر نے بتلا دیا کہ بات سے بھی اللہ محبت نہیں کرتے بلکہ سب ہی سے کیا کسی کو بھی پسند اسی طرح آگے بھی مالا نا اطاعت حرام ہے ایسے شخص کی اس نے بتلا دیا کہ کسی ایک بھی اطاعت نہ کیجئے آپ پیغمبر جی وَإِلَّا وَإِلَّمْ تَكُن دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ النَّفِي اور اگر احسان نہ ہو مالانا کہ کلمہ قل داخل نہ ہو حیِّزِ نَفِي میں بھی انخد دمت حالا نفی لفظن کہ بائی صورت کے نفی پر وہ لفظن مقدم ہو وَلَمْ تَقَع معمولةً لفعلی اور معمول نہ واقع ہو کس کے لئے فعل ہے منفی وہی دو صورتیں اگر نہ ہو اَمَّا النَّفِي وَكُلَّ فَرْدٍ تو نفی عام ہو جائے گی ہر فرد کو شامل ہوگی مِمَّا اُضِیفَ إِلَيْهِ كُلُّن جس کی طرح کلوں کی اضافت کی گئی ہے وَافَادَ اور فائدہ دے گی وَافَادَ النَّفِي اَفَادَ النَّفِي اس کی اصلِ فیل ہی کی نفی ہو گئی ہے ہر ہر فرد سے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے قول آگے آ رہا ہے درمیان میں اور ذکر کر رہے ہیں لَمَّا کَب کہا حضور نے کہتے ہیں لَمَّا قَالَ لَهُ ذُّلْيَدَيْن جب ذُّلْيَدَيْن نے فرمایا اسم واحد من الصحابہ تھی یہ صحابہ میں سے ایک کا نام ہے اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں مولانا اَقُسِرَتِ الصَّلَاتُ کیا نماز چھوٹی کر دی گئی تو حمزہ صفحام اور قُسِرَت فیلِ مجھول اور اَسْسَلَاتُ اس کے لئے کیا ہے نائبِ فارد یا دوسرا فیلِ معروف پڑھیں اَقَسُرَتِ الصَّلَاتُ اَقَسُرَتِ کیا نماز چھوٹی ہو گئی پہلے ترجمہ کیا تھا کیا چھوٹی کر دی گئی دوسرا چھوٹی ہو گئی فائل اَقَسُرَتِ الصَّلَاتُ کیا نماز چھوٹی ہو گئی اللہمہ بتلا رہے ہیں بِرْرَفَة صلاة کو رفا کے ساتھ پڑھو یہ فائل ہے کس کے لئے قَسُرَت کے لئے فائل ہے اَمْنَسِیتَ یا آپ رسول اللہ سلم بھول گئے ہیں یا رسول اللہ کُلُ یہ ہے وہ حضور صلی اللہ کا قول مولانا کُلُّ ذَلِكَ لم يَكُن حضور نے اس وقت فرمایا کُلُّ ذَلِكَ لم يَكُن ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے یعنی نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے ہاں دا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے والمعنی اور معنی یہ کہہ لم يقا واحد من القصر والنسیان کہ واقع نہیں ہوا کوئی ایک بھی کس میں سے قصر اور نسیان میں سے عَلَى شُمُولِ النَّفِي عَلَى شُمُولِ النَّفِي بِنَابَر شُمُولِ نَفِي کہ نفی عام ہے مولانا وَعُمُومُهُ بِوَجْهَئِنِ اور اس کے وجہ دو وجہ ہیں مولانا ہم نے کیا کہا کُلُّ جب حیضِ نفی میں واقع نہ ہو اور فیلِ منفی کا معمول نہ ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا شُمُولُ کا فائدہ دے گا کس چیز کا شُمُولُ کا فائدہ دے گا اب اس کے شُمُکُلُّ ذَلِقَ لم يَقُنِ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عموم ہے اور عموم کی دو دلیلیں ذکر کریں گے علامہ تفتہ ذانی ایک نحوی ذابطہ ذکر کریں گے ایک منطقی ذابطہ ذکر کریں گے نحوی ذابطہ کیا نحوی ذابطہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو حضور نے فرمایا کُلُّ ذَلِقَ لم يَقُن یہ عم کے جواب میں فرمایا کس کے جواب میں عم کے عم کے جواب یاد رکھو عم دو قسم پر ہے مولانا آپ نے جامی میں پڑا ہوگا ایک عم متصلہ ہے اور ایک عم منفصلہ عم متصلہ یہ عم متصلہ ہے عم متصلہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا عم متصلہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے مولانا سوال کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تائین کا یعنی مخاطب کو اتنا پتہ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے یا یہ ہے یا البتہ اب وہ سوال کر کے تائین چاہتا ہے بھئی بتلا دو یہ ولی ہے یا مثلا میں کہتا ہوں ازیدن فی الدار ام عمرون کیا زید ہے گھر کے اندر یا معلوم ہو اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہے انہی دونوں میں سے کوئی ایک اب آپ سے صرف کیا کروانا چاہتا ہوں دائین کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتلا ہو وہ زید ہے یا عمر تو یہ ام متصلہ کہلاتا ہے ام متصلہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے دو ایسی چیزوں کا کہ مخاطب کو ان میں سے ایک کے وقوع کا کیا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے یقین ہوتا ہے تو اس کے جواب کی تین صورتیں ہیں معلوم ہو کیا ہیں ایک صورت یہ ہے میں آپ کو بتلا دوں جواب دینے جس سے میں نے جس سے پوچھا کسی نے مجھ سے پوچھا گھر میں زید ہے یا عمر یا تو میں اس کو تائین کر دوں کہ گھر میں زید ہے گھر میں کون ہے تو میں نے تائین کر دی یا معلوم ہو میں اس کو کہوں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تمہارا خیال غلط ہے تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ قطعی طور پر انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہے لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک یہ صورت تیسری صورت میں یہ کہوں کہ تم تو سمجھ رہے ہو ان دونوں میں سے ایک ہے حالانکہ دونوں ہیں حالانکہ دونوں ہیں صورت سمجھ میں آئی تو دراصل سوال کیا جاتا ہے تائین کے بارے میں البتہ جواب کی تین صورتیں ایک تو وہی جو آپ نے چاہا آپ نے تائین چاہی اور میں نے بھی کیا کر دی تائین دوسری یہ کہ میں نے آپ کو غلط بتایا آپ بڑے یقین سے پوچھ رہے تھے میں نے کہا نہیں تمہارا خیال غلط ہے دونوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ گھر میں دونوں ہیں یا گھر میں دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے سمجھ میں آئی صورت بھئی یہ اور حضور نے یہاں کیا فرمایا اچھا یہ تو ہے یہ جواب کبھی نہیں اس کے جواب میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ دونوں میں دونوں نہیں ہیں بھئی گھر میں ایک ہے آپ نے پوچھا کہ گھر میں زید ہے یا جواب میں میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا مالانہ کہ گھر میں بھئی دونوں نہیں ہیں بلکہ گھر میں تو بھئی یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے عام کے ذریعے سوال ہی کب کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کے وقوع کا یقین ہوتا ہے البتہ تائین تو میں یہ جواب کبھی دے سکتا ہوں یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہے تو جب حضرت زلیدین نے سوال کیا کس کے ساتھ کیا اَقُسِرَةِ صَلَاةُ اَمْنَسِيْتَ اَمْ کے ساتھ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَقُن تو اس کا کیا معنی تھا دونوں بھئی یہ معنی ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں چیزیں نہیں ہیں دونوں میں سے ایک ہے یہ ہو سکتا ہے جواب یہ تو مخاطب کہ اَمْ سے سوال کرنے نہیں بتلا دیا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی ہے تو یہ جواب نہیں بنتا دیکھئے وَعُمُومُهُ بِوَجْهَئِنِ اور اس کا عموم دو وجہ سے ہے اَحَدُهُمَا اَنَّا جَوَابَهَمْ جو کہ اَمْ کا جواب جو ہے اِمَّا بِتَعِيِّنِ اَحَدِ الْأَمْرَيْنِ یا تو کس کے ساتھ ہوگا دو کاموں میں سے ایک کی تائین کے ساتھ ہوگا اور بِنَفْئِهِمَا جَمِيعًا یا دونوں کی نفی کے ساتھ ہوگا تَخْطِعَةً لِلْمُسْتَفْهِمِ غلط قرار دینے کے لیے سوال کرنے والے کو پوچھنے والے کو غلط قرار دینے کے لیے کیا کر دیتے ہیں آپ دونوں کی نفی کر دیتے ہیں میں نے ایک تیسری صورت بھی بتائی کہ دونوں کا اس بات بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ غلطی اس کو آپ غلط قرار دیتے ہیں لیکن اس بات کو یہاں ذکر نہیں کیا کیونکہ حدیث سے اس کا تعلق حدیث میں لم یکن آیا نفی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے لَا بِنَّفِيِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان جمع کی نفی کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا دونوں میں دونوں جمع نہیں ہیں یعنی بھئی میں یہ جواب نہیں دوں گا کہ بھئی کمرے میں گھر میں دونوں نہیں ہیں بلکہ دونوں میں سے ایک ہے یہ تو پہلے ہی سے آپ کو پتا ہے یہ معنی ہے لَا بِنَّفِيِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ان دونوں میں جمعیت کی جمع ہونے کی نفی کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا کیوں لِأَنَّهُ عَارِفٌ اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے بِأَنَّ الْقَائِنَا اَحَدُهُمَا کے دو کیا ہے بِأَنَّ الْقَائِنَا بِأَنَّ الْقَائِنَا اَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک ہے وَالثانی دوسری وجہ مارا نغم منطق قض و قضابتہ مارویہ جو روایت کیا گیا ہے روایات میں آتا ہے انہو لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم يكن تو قال لہو ذل یدین تو انہوں نے فرمایا بَعَذُو ذالک قد کانا اس میں سے کچھ تو باز تو ضرور ہے بتائیے مالانا بَعَذُو ذالک قد کانا یہ موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزیہ ہے موجبہ جزیہ ہے باز تو ہے اور موجبہ جزیہ نقیز کس کی آتی ہے سالبہ کلیہ کی سالبہ کلیہ کی نقیز کی آتی ہے موجبہ میں نے کہا کوئی فرد انسان نہیں کھڑا کوئی فرد انسان یہ کہہ سالبہ کلیہ آپ اگر آپ جواب میں یہ ثابت کر دینا کہ دو چار بھی کھڑے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی میرا نقیز وہ ٹوٹ جائے گی بات کیا ہو جائے گی کیونکہ ایک بھی ثابت ہو جائے ایک کبھی قیام تو موجبہ کلیہ کی سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے موجبہ جزیہ آتی ہے تو انہوں نے جواب میں موجبہ جزیہ جواب دیا اچھا وَمَعْلُومُنْ اور یہ بات معلوم ہے کہ اَنَّا سُبُوتَ لِلْبَازِ کہ بات کے لئے جو ثبوت ہوتا ہے بھئی بات کے لئے ثبوت کیا ہوتا ہے موجبہ موجبہ جزیہ اِنَّمَا يُنَافِ النَّفِيَا یہ کس کے منافی ہے نفی عن کلی فرد کے نفی عن نفی عن کلی فرد کیا تھا ہر فرد سے نفی کر دو کیا ہے سالبہ کلیہ ہے تو موجبہ جزیہ منافی ہے کس کے لن نفی عن المجموع نفی عن المجموع کے منافی بھئی نفی عن المجموع کیا چیز ہے وہ بھی سالبہ جزیہ ہے بھئی انسان لَمْ يَقُمْ یہ نفی عن المجموع ہے یا نہیں تمام انسان نہیں کھڑے کیا معنی بات کھڑے ہیں تو یہ نفی ہے مجموع سے اور نفی عن المجموع بھی کس کے حکم میں ہے سالبہ جزیہ میں تو موجبہ جزیہ یہ نقیز کس کی ہے سالبہ کلیہ کی نا کہ سالبہ جزیہ وَعَلَيْهِ اور اسی پر اَعْمُومِ النَّفِي عَنْ كُلِّ فَرْدٍ یعنی عموم النَّفِي ہر فرد سے جو کلو آیا قَوْلُهُ ابو النَّجم کا یہ قول بھی ہے قَدْ اَصْبَحَ تُمُّ الْخِيَارِ ہوگئے امُّ الْخِيَار جو میری بیوی ہے تدعی دعویٰ کرتی ہے میرے اوپر علیہ زمبن ایسے گناہوں کا قُلُّهُ لمْ اَصْنَع ان میں سے میں نے کوئی بھی نہیں بیرفع قُلِّهِ بطلایا کہ قُلُّهُ پر رفع پڑنا ہے مالانا اس پر قُلَّهُ لمْ اَصْنَع کے لئے مفعول نہ بناؤ اس کے لئے مفعول یہاں دو ترقیبیں ممکن تھیں مالانا دیکھو عبارت سے دیکھو قُلُّهُ لمْ اَصْنَع ایک یہ ترقیب قُلُّهُ مُزا مُزا فِلَ مِلْكَر مُبْتَدَا لمْ اَصْنَع فِيل اور یہ اس کے لئے کیا واقع ہوئی خبر لیکن لمْ اَصْنَع فِيل ہے اور فعل متعدی ہے اور فعل متعدی کیا چاہتا ہے مفعول چاہتا ہے لہٰذا اس کے لئے ہمیں مفعول محضوف نکالنا پڑے گا ایک صورت یہ تھی کہ قُلْ لَهُ کو مفعول بناتے لیکن آپ نے اس کو مفعول بنایا جب نہیں بنایا تو ابھی مفعول کی ضرورت ہے تو مفعول محضوف نکالنا پڑے گا کیا قُلْ لُهُ لمْ اَصْنَع دوسری ترقیب یہ کہ قُلْ لَهُ کو اس کو مفعول بنا دیں تو لمْ اَصْنَع قُلْ لَهُ تو عبارت یوں ہے دراصل میں نے سارے گناہ نہیں کیے تو اگر اس کو لمْ اَصْنَع کے لئے مفعول بنا دیں تو مفعول تو معمول ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ تحت نفی آ گیا تو قُلْ لُهُ تحت نفی جب واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے کس کی نفی کرتا ہے عموم کی نفی کرتا ہے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے میں نے سارے گناہ نہیں کیے مطلب ہے باز کیے ہیں تو قُلْ لَهُ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا باز کیے ہیں قُلْ لُهُ پڑھیں گے تو معلوم ہوا کوئی بھی نہیں کیا تو دونوں ترقیبیں میں نے آپ کو بتائیں کہتے ہیں تو یہاں کونسی ترقیب ہے بِرْرَفْعِ قُلْ لِهِ قُلْ لُهُ پر کیا پڑھو رَفَا پڑھو عَلَى مَعْنًا بَإِمَانًا لَمْ أَسْنَعْ شَيْئًا میں نے کوئی ایک چیز نہیں کی مِمَّا اُن میں سے تَدْدَعِهِ عَلَيَّا جو وہ میرے اوپر دعویٰ کر رہی ہے من الزنوب گناہوں میں سے وَلِعِفَادَتِ حاد المعنى اور اسی معنى کا فائدہ دینے کے لیے عَدَلَ عن النصبی شاعر نے عدول کیا کس سے نصب سے المستغنی عن الازمار حالانکہ وہ نصب کیا کرنے والا تھا ازمار سے بے پرواہ کرنے والا تھا اگر آپ نصب پڑھتے قُلَّهُ لَمْ أَسْنَعْ تو مخول کی باقی ضرورت نہ رہتے لیکن اب مخول کی ضرورت ہے جو محضوف نکالنا پڑھے گا تو جو بے پرواہ کرنے والا تھا ضمیر سے الَلْرَفْعِ کس کی طرف عدول کیا رفع کی طرف المفتقری الیہی جو محتاج تھا کس کا ضمیر کا اَيْلَمْ أَسْنَعْهُ اصل میں کیا ہے وَأَمَّا تَعْخِرُهُ یہ تھے مولانا مُسْنِ دِلَيْهِ کی تقدیم کے احوال مُسْنِ دِلَيْهِ کو کبھی کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے اور یہ سارے نکات تھے آپ مُسْنِ دِلَيْهِ کو مُعَخر کرنے کے نکات بیان کریں گے خلاصہ کلام یہ کہ مُعخر کرنے کا کوئی نکتہ نہیں مُسْنِ دِلَيْهِ کو مُعخر کرنے کا کوئی نکتہ نہیں اصل میں وہ مقام ہوتا ہے کہ مُسْنَد کو مقدم کریں کس کو مقدم کریں مُسْنَد یعنی خبر کو مقدم کریں اور یقینی بات ہے جب آپ خبر کو مقدم کریں گے تو مُبْتَدَا یا مُسْنِ دِلَيْهِ خود بَخود کیا ہو جائے گا مُعخر تو نکتہ ہوگا خبر کے مقدم کرنے میں نہ کہ مُسْنِ دِلَيْهِ کے مُعخر کرنے یہ معنی ہے وَأَمَّا تَعْخِرُهُ وَإِتَعْخِرُ الْمُسْنِدِي لَيْهِ مُسْنِ دِلَيْهِ کی جوزہ تاخیر ہے فَلِقْتِذَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيمَ الْمُسْنِدِي بہی وجہ کہ مقام تقاضہ کر رہا ہوتا ہے مُسْنَد کی تقدیم اور جب اس کی تقدیم آئی تو اس کی کیا جائے گی وَسَيَجِئُ بَيَانُهُ اور ان قریب اس کا بیان آ جائے گا کیونکہ وہ تو مُسْنَد کے نکتے ہوئے مُسْنَد کی تقدیم کے تو مُسْنَد کے احوال میں آپ پڑھیں گے حَادَ الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الْحَذْوِي یہ سارا جو ذکر ہوا مُالَانَا حَذَف ذکر ازمار وغیرہ سارے باب میں فِي الْمَقَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ یہ قُلُّهُ مُقْتَزَ ظَاہِرِ یہ سارا کا سارا کیا تھا مُالَانَا مُقْتَزَ ظاہر ان چیزوں کا تقاضہ کر رہا تھا تو ہم کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لاتے تھے مُسْنَد کے لئے کو کبھی اس میں مُوصول کی صورت میں لاتے تھے کبھی مُعرَب بِاللَّام کی صورت میں لاتے تھے کبھی اس کو مُؤخر لے کر اور کبھی کیا کرتے تھے مُقَدْم لے آتے تھے تو یہ سارا مُقْتَزَ ظاہر تھا وَقَدْ يُفْرَجُ الْقَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ اور کبھی کبھار کلام کو لیا جاتا ہے اس کے خلاف یعنی خلاف مُقْتَزَ ظاہر کے لِقْتِزَاءِ الْحَالِيَّاهُ اس لیے کہ حال ہی اس کا تقاضہ کر رہا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا مُقْتَزَ حَال دو کسم پر ہے کتنی کسم پر مُقْتَزَ حَال دو کسم پر ہے ایک حال ظاہر ہے اور ایک حال خفی ہے تو کلام ہمیشہ مُقْتَزَ حَال کے مطابق ہوگا لیکن کبھی حال ظاہر کے مطابق ہوگا اور کبھی حال خفی کے مطابق ہوگا تو کبھی ظاہر کے خلاف لے آئے تو کیا ہوا ظاہر کے خلاف ہوا حال خفی کے تو مطابق ہے یہ معنی ہے معنی نا کہ خلاف ہوگا ہے مُقْتَزَ ظاہر کے لقتضاء الحالیہ ہو کیونکہ حال ہی اس کا تقاضہ کر رہا ہوگا کونسا حال حال خفی فیوزع المزمر موزع المظہر قولهم نعم رجلن زید مکان نعم الرجل تو کبھی کبھار مقتضاء ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے مقتضاء ظاہر تھا اس میں ظاہر کو لائے جائے ضمیر کو نہ لائے جائے لیکن آپ ضمیر لے آتے ہیں یہ کیا ہے خلاف ہے مقتضاء ظاہر کے مقتضاء ظاہر کے کیونکہ ضمیر وہاں لاتے ہیں کہ جہاں مرجہ پہلے سے ذکر ہو چکا ہو یا مرجہ پر کوئی قرینہ موجود ہو تو نہ پہلے سے ذکر ہوا ہو نہ پہلے کوئی قرینہ گدرا ہو تو اس صورت میں ضمیر لاتے ہیں ایک مقام تھا جہاں پہلے ذکر بھی نہیں ہوا قرینہ بھی نہیں موجود تو آپ کو اس میں ظاہر لانا چاہیے لیکن آپ کیا لاتے ہیں تو ظاہر کیا تقاضہ کر رہا تھا کہ اس میں ظاہر لاؤ اور آپ نے اس کے خلاف کیا اور کیا لے آئے ضمیر لے آئے یہ ہے خلاف مقتدر ظاہر کے فَيُوزَعُ الْمُزْمَرُ مَوْزِعَ الْمُزْهَرِ پر ضمیر کو رکھا جاتا ہے اس میں ظاہر کی جگہ قَوْلِهِمْ جِي کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے اگلے صفحے کے وسط میں دیکھیں مطن مولانا لِيَتَمَكَّنَ مَا يُعَقِبَهُ یا یعقُبُهُ نصرہ سے پڑھ لیں یا تفعیل سے ایک معنی تاکہ لِيَتَمَكَّنَ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو شوق دلانا ہوتا ہے آگے آنے والی بات کی طرف تو ضمیر تو ہمیشہ ایسی جگہ لائی جاتی ہے جہاں ضمیر کا پہلے سے مرجہ گزر چکا ہو یا اس پر کوئی قرینہ موجود ہو لیکن نہ مرجہ ذکر ہوا نہ قرینہ موجود ہے پھر آپ کیا لے کر آ رہے ہیں ضمیر لے کر آ رہے ہیں تو مخاطب متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی نہ تو یہاں مرجہ آیا نہ قرینہ تھا اس ضمیر سے کیا مراد ہے آگے کیا چیز اس کی تفصیل بیان کرنے والی ہے جس کی وجہ سے جب شوق ہوتا ہے اور شوق کے بعد جب وہ اگلا کلام سنتا ہے تو وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے تو انتظار اور طلب کے بعد جو چیز ملے اس کی قدر ہوگی جو بغیر انتظار کی ملے اس کی قدر بھی نہیں تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی یہ معنی ہے لیتا مت کانا تاکہ بیٹھ جائے ما وہ چیز یعقب ہو جو اس کے عقب میں آ رہی ہے اس ضمیر کے فی ذہن سامع کس کے کہاں بیٹھ جائے بھئی سامع کے ذہن میں لیان نہ ہو اس لیے کہ وہ سامع جو ہے اذا لم یفہم منہو اس نے جب اس سے کچھ بھی نہیں سمجھا کوئی معنی نہیں سمجھا اذا لم یفہم منہو معنن انتظارہو وہ کیا کرتا ہے پھر اس کا انتظار کرتا ہے وجہ سمجھ میں آئی بھئی تو کبھی کبھار مقام تقاضہ کرتا ہے اس میں ظاہر لے کر آئے لیکن آپ اس میں ظاہر کے بجائے کیا لے کر آتے ہیں اس میں ضمیر لے کر آتے ہیں تاکہ مخاطب کے ذہن میں شوق پیدا ہو وہ متوجہ ہو جائے اور طلب پیدا ہو اور طلب کے بعد جب کلام اس کے سامنے آئے گا تو وہ اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ اس کی دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں مولانا اضمار قبل ذکر کی اضمار قبل ذکر کی ایک نعمہ کا باب ذکر کریں گے ایک ضمیر شان ذکر کریں گے نعمہ کن افعال میں سے بھئی افعال مدہ میں سے اور افعال مدہ میں آپ نے پڑھا مولانا نعمہ بیعصہ وغیرہ ہیں افعال مدہ اضم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے فوراں کیا آنا چاہیے فاعل اور وہ فاعل کیا ہو معرف باللام ہو کیا ہو معرف باللام ہو نعمہ الرجلو بڑا ہی اچھا آدمی ہے الرجلو فاعل ہے نعمہ فیل الرجلو اس کا فاعل جے تو فیل اپنے فاعل سے ملا جملہ بن گیا بڑا ہی اچھا آدمی ہے سوال پیدا ہوا کون ہے وہ من ہوا اچھا آدمی کون ہے تو شوق آیا سوال پیدا ہوا آپ نے کہا زیدن وہ کون ہے زیدن ہوا زیدن ہوا زیدن ترکیق سمجھ میں آئی بھئی تو نعمہ الرجلو زیدن نعمہ فیل الرجلو کیا ہے اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیع لیا آگے آجاتا ہے زیدن اس زید وہ کہتے ہیں مقصوص بالمدہ مقصوص بالمدہ اور اس کے لئے مقتدہ محضوف نکالتے ہیں ہوا زیدن ہوا مقتدہ زیدن اس کے خبار تو یہ دو جملے ہوئے ایک جملہ فیع لیا اور ایک جملہ غور سے بھئی ساری بحث آگے ترکیب کی ہے ترکیب آپ کو آئی تو مقام حل ہوگا تو نعمہ الرجلو ایک جملہ فیع لیا اور ہوا زیدن جملہ اس میں ہے تو نعمہ الرجل زیدن یہ دو جملے ہیں یہ کیا ہیں دو جملے تو نعمہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کا فائل معرب باللہم آئے یا مضاف ہو کس کی طرف معرب نعمہ غلام الرجل تو غلام خود تو معرب باللہم نہیں لیکن اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف معرب باللہم کی طرف نعمہ غلام الرجل زیدن اور زید کیا ہے مخصوص بیل مدہ اور یا کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ نعمہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر مان لی جاتی ہے نعمہ ہوا بڑا ہی اچھا ہے وہ تو یہ مبہم ہے ضمیر تو آگے اس کی تمیز لاتے ہیں نکرہ کے ساتھ مولانا رجولان کون ہے وہ بھئی رجولان وہ شخص تو نعمہ کی اندر ہوا ضمیر رجولان اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر فاعل بنے کس کے لئے نعمہ کے لئے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو آنا تو الرجل فاعل چاہیے تھا لیکن کبھی کبھار کیا لے آتے ہیں ضمیر لے آتے ہیں تو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ممیز رجولان اس کی ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل یہ جملہ خیلیہ ہوا اور زیدن آگے کیا ہوا مخصوص بیل مدہ اور وہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں خبر کس کے لئے مبتدائے محضوب ہوا کے لئے یہ ایک ترکیب ہے یہ کیا ہے تو دیکھئے مالا نا آپ نے کیا کیا نعمہ رجولان کہا نعمہ کے اندر ہوا ضمیر لے کر آئے بھئی اور ضمیر مبھا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی مرجہ گزرا ہے نہیں کوئی قرینہ موجود ہے نہیں تو مقام تو تھا کہ آپ کہتے ہیں نعمہ رجولو لیکن آپ نے کیا کہا نعمہ صرف یعنی ہوا ضمیر ہے اس کے اندر تو مقام تھا اسم ظاہر کا اور آپ لے کر آئے ضمیر اس کو کیا کہتے ہیں وضع المزمر موضع تو مقتضی ظاہر کے خلاف کیا یہاں آپ نے کہ قولہم نعمہ رجولان زیدن جیسے کہ یہ کہنا عربوں کا نعمہ رجولان زیدن مکانا اس کی جگہ پر کس کی جگہ پر نعمہ رجولو تو کہنا نعمہ رجولو چاہیے تھا فَإِنَّا مُقْتَزَ ظاہِرِ اس مقام کیا ہے وَالْإِذْحَارُ دُونَ الْإِذْمَارِ کہ اس میں ظاہر لائے جائے نا کہ لِعَادَمِ تَقَدُمِ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ لَيْهِ کیونکہ مُسْنَدِ لَيْهِ کا ذکر پہلے مقدم نہیں ہوا وَعَدْمِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ نیس کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے اچھا بھئی نعمہ کے اندر زمیر آگئی اور زمیر کیلئے تو مرجع چاہیے بھئی یہی لارڈ کس کو رہی ہے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَحَادَزَ زمیرُ عَائِدٌ إِلَى مُتَعَقْقَلٍ مَعَهُودٍ فِي ذِهْنِ یہ زمیر عائد ہے اس چیز کی طرف جس کا تعاقل کیا ہے مَعَهُودٍ متعین ہے فِي ذِهْنِ کس کے اندر؟ ذہن بھئی آپ نے ذہن کے اندر زہد کا تصور کیا اور یہ نعمہ کی زمیر کس کو لٹا دی؟ زہد کو تو وہ دیکھا وہ چیز جس کا آپ نے تعاقل کیا اور وہ متعین ہے کون متعین ہے بھئی؟ زہد اس کا آپ نے ذہن میں تصور کیا تعاقل کیا اور اس کی طرف یہ نعمہ کی زمیر لٹا دی وَلْتُزِمَ تَفْصِيرُهُ بِنْ نَكْرَةِن اور التزام کیا گیا ہے اس کی تفسیر کا نکرہ کے ساتھ یعنی اس کی تمیز لاتے ہیں بھئی آگے نکرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس کی آپ نے کہا نعمہ ہوا زمیر کس کو راج ہے ذہن میں جو زید ہے آگے پھر کس کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی کیا تمیز لائی گئی بھئی؟ رجولان رجولان نے کیا بتلا دیا کہ وہ چیز جس کا میں نے تعاقل کیا اس کی جنس کیا ہے؟ رجول ہے یہ تمیز نے اس کی کیا بتلا دی؟ جنس بتلا دی لیکن ابھی بھی ابحام پوری طرح دور نہیں ہوا بھئی جنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس امیر جس کو راج ہے وہ کس کی جنس ہے؟ رجول کی جنس میں سے لیکن وہ کون ہے؟ ابھی تک پتہ نہیں تو آگے جب زید کا لفظ آتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کیا اچھی طرح تعاین کر دیتا ہے وَلْتُزِمَةَ تَفْصِيرُهُ بِنَّا قِرَةِن اور التظام کیا گیا ہے اس کی تفسیر کا نقرہ کے ساتھ لیو علمہ جنس المتعقلی تاکہ جان لیا جائے اس متعقل متصور کی وہ چیز جس کا تصور کیا گیا تعقل کیا گیا اس کی جنس کو جان لیا جائے وَإِنَّمَا يَقُونُهَا مِنْ وَضْعِ الْمُزْمَرِ مَوْضِعَ الْمُزْهَرِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْن کہتے ہیں یہ وضع المزمر موضع المظہر کی قبیل میں سے ہوگا کاب؟ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِنَابَر دو میں سے ایک قول پر کیونکہ یہاں پر وہ کونسا قول جو ابھی ہم نے پڑھا اے قول قول ان کا مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوصَ جو بناتے ہیں مخصوص بالمدہ کو خبر مبتدہ ان محظوف ان کس کے لئے خبر مبتدہ ہے محظوف کے لئے بعض اور ترکیب کرتے ہیں میں نے جو پہلے ترکیب بتائیں نعمہ رجولان زید ان کتنے جملے تھے بعض ایک ہی جملہ بناتے ہیں کہتے ہیں نعمہ رجولان جملہ فعلیہ خبر مقدم پورا جملہ کیا ہے خبر مقدم اور زید ان مبتدہ ماخر تو کتنے جملہ ہوئے ایک ہی جملہ ہوا وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَان اور باقی وہ جو اس کو مبتدہ بناتے ہیں اور نعمہ رجولان کو اس کی خبر بناتے ہیں فَيَحْتَمِلُ عِنْدَهُ تو ان کے نزدیک احتمال ہے اَنْ يَقُونَ الزَّمِيرُ عَائِدًا الیل مخصوص کہ ضمیر کس کے طرف عائد ہو مخصوص بالمدہ کی طرف جائب مولانا میں نے کہا نعمہ رجولان یہ پورا جملہ کیا ہے خبر ہے اور زید ان اس کے لئے کیا ہے بھئی توجہ سے زید ان اس کے لئے کیا ہے مبتدہ ماخر اور مبتدہ کا اصل مقام ماخر ہے تاخیر کے ساتھ ہے یا تقدیم ہے تو زید لفظوں میں ماخر رضبطن کیا ہے مقدم لہٰذا وہ جو نعمہ کے اندر ہوا زمیر تھی وہ کس کو راجعہ ہو گئی زید کو اور زید کو راجعہ ہو بھی سکتی اسمار قبل ذکر بھی نہیں کیونکہ وہ رضبطن مقدم ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ احتمال ہے کہ زمیر عائد ہوگی مخصوص بالمدہ کی طرف وہو مقدم تقدیران اور وہ تقدیران کیا ہے کیونکہ مبتدہ ہے اچھا کہتے ہیں اچھا یہ زمیر مخصوص بالمدہ کی طرف راجعہ ہے آپ نے کیا کہا دوسری ترکیب والوں نے دوسری ترکیب والوں نے کیا کہا نعمہ کی زمیر کس کو راجعہ ہے زید کو راجعہ بھئی زید کیا ہے ترکیب میں مبتدہ تو کہتے ہیں اچھا زمیر اور مرجع کے اندر تو مطابقت ہوتی ہے معلوم ہوا زید مفرد ہے تو نعمہ بھی مفرد ہونا چاہیے زید تصنیہ بن جائے تو نعمہ بھی کیا بننا چاہیے کیونکہ تصنیہ کی زمیر پھر لوٹے گی اور زید جمع ہے زمیر بھی کیا لوٹنی چاہیے جمع کی لوٹنی چاہیے نعمہ نعمہ رجولان زیدن ٹھیک نعمہ تصنیہ لاؤ بھئی نعمہ رجولانی الزیدانی اور جمع لے کر آؤ نعمہ رجالان الزیدون حالانکہ آپ ہر جگہ ہم عربوں کو سنتے ہیں وہ نعمہ ہی رکھتے ہیں تصنیہ اور جمع اس کی نہیں بناتے تو یہ تو کیسی زمیر آپ نے لوٹائی جس کی مرجع کے ساتھ مطابقت نہیں کہتے ہیں زمیر کو مفرد رکھنے کا جو التزام ہے یہ اس بات کے خاصوں میں سے ہے بابِ افعالِ مدہ کے خاصے یہاں زمیر کو ہمیشہ مفرد ہی رکھتے ہیں تصنیہ جمع نہیں بناتے کیوں لِقَوْنِهِ مِنَ الْعَفْعَلِ جامدہ تھی یہ افعالِ جامدہ میں سے ہے یعنی جس کی گردان وغیرہ نہیں ہوتی یہ وَقَوْلُهُمْ هُوَا أَوْهِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ مَكَانَ الشَّانِ اَوِلْقِصَّةِ فَلِزْمَارُ فِيهِ اَيْذَنْ خِلَافُ مُقْتَزَ الظَّاہِرِ یہ تو مانا نا ازمار قبلہ ذکر آیا یعنی زمیر رکھی اور مقام کس کا تقاضہ کر رہا تھا اس میں ظاہر کا یہ ایک تھا نعمہ رجولاً اس کی ایک مثال ذکر کی یعنی افعالِ مدہ میں ایسا ہوتا ہے نیز ضمیرِ شان اب ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی ایسا ہے کہ مرجے کے بغیر آپ کیا ذکر کر دیتے ہیں ضمیر کو ذکر کر دیتے ہیں ضمیرِ شان کس کو کہتے ہیں یاد رکھو عربی کے اندر کبھی کبار جملے سے پہلے ایک ضمیر ذکر کی جاتی ہے اور اس کو ضمیرِ شان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر مذکر ہو تو ضمیرِ شان اگر مونس ہو تو ضمیرِ قصہ مثلاً میں کہنا چاہتا تھا زیدن قائم تو میں پہلے زیدن قائم اس بات کا تصور میں نے ذہن میں کر لیا اور اس کی طرح میں نے ہوا ضمیر لوٹا دی میں نے کیا کہا ہوا زیدن قائم تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے وہ حالت وہ حال جو میرے ذہن میں ہے اور وہ کیا ہے فوراں ہی میں آگے تفسیر بیان کر دیتا ہوں وہ کیا ہے زیدن قائم تو ہوا ضمیرِ شان وہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کرتا ہے تفسیر کر دیتا ہے یہ ضمیر مذکر ہو تو ضمیرِ شان اور مونس ہو تو ضمیرِ خان تو مذکر ہوتی ہے تو یہ شان کو لوٹ رہی ہے شان کس کو کہتے ہیں حال کو کس کو میں کہتا ہوں ہوا شان یہ ہے جب میں نے مبہم بات کی آپ کی کمالانا کان کھڑے ہو گئے آنکھیں کھل گئے دماغ متوجہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے مرجہ کوئی نہیں ذکر کیا معنی ہے اس ہوا کا میں نے فوراں کہا زیدونا قائم یا میں کہتا ہوں مثلا میں نے کہا ہیا آپ کے فوراں کان کھڑے ہوئے والا نا توجہ کی بھئی کہ یہ تو بھئی زمیر کا مرجہ نہیں گزرا پہلے یہ اس سے کیا مراد ہے اس کا کیا معنی ہے میں کہتا ہوں ہند ملیحت بھئی ہند بڑی حسین و جمیل ہے وَقَوْلْهُمْ هُوَا اَوْ هِيَا زَيْدٌ عَالِمٌ بَإِذْهِ تَرَ عَرْبُونَ کا یہ کہنا مالانا ہوا یہ کیا ہے زمیرِ شان یہ کیا ہے زمیرِ قِصَّة زَيْدٌ عَالِمٌ یہ مقان الشانی اَوِلْقِصَةِ یہ کہنا کیا چاہیے تھا کہنا یوں چاہیے تھا اَشْشَانُ زَيْدٌ عَالِمٌ شان یہ ہے کہ زید کیا ہے کہنا یہ چاہیے تھا اَلْقِصَّةُ قِصَّةَ یہ ہے کہ ہند ملیحت لیکن اَلْقِصَّةَ اور اَشْشَان نہیں لائے بلکہ اس کی طرف کیا لٹا دی زمیر فَالِذْمَارُ فِيهِ اَيْذَنْ خِلَافَ مُقْتَزَ خِلَافُ مُقْتَزَ ظَاهِرِ تو اس کے اندر زمیر کا لانا یہ بھی مقتدر ظاہر کے خلاف ہے لِعَادَمِ التَّقَدْدُمِ کیونکہ پہلے سے ذکر نہیں گزرا وَالَمْ أَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ علامت اخترانی بتلا رہے ہیں کہ استعمال اس پر ہے کہ اَنَا زَمِيرَ الشَّانِ اِنَّمَا يُؤَنَّسُ زمیرِ الشَّان مُؤَنَّسُ لائی جاتی ہے کَبْ اِذَا کَانَ فِي الْقَلَامِ مُؤَنَّسٌ غَيْرُ فَضْلَ یا غیرہ فَضْلَ تِن جبکہ کلام میں مُؤَنَّس کیا ہو مَالَنَا تو جبکہ کلام میں مُؤَنَّس کیا ہو مَالَنَا فَضْلَا واقع ہے کلام میں اگر عمدہ مذکر ہے تو ضمیر کونسی آئے گی ضمیرِ شَان اور اگر عمدہ یعنی مُسْنَدِ لے مُؤَنَّس ہے تو پھر ضمیر کونسی لائیں گے ضمیرِ قِصَّة نحو ہی ہند ملیحة یہ ہی ضمیرِ قِصَّة ہند ملیحة شان یہ ہے کہ ہند بڑی حسین و دلکش ہے چلیے آدھا خوال مرام اللہ علم